محمد یاوز تمہارے کام سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنی ہے یہاں بیٹھو جیسے آپ حکم کریں میں تیار ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے گھر میں ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی تمہاری آنکھیں اور کان یہاں ہونے چاہیے تمہیں ہم صرف اپنے پیسے اور امانت نہیں دے رہے ہیں محمد بلکہ ہماری جان بھی جانتا ہوں آپ نے مجھے نوک لی دی میں آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا بے فکر رہی ہے تم سے پہلے ورکر نے استیفہ دے دیا ہے نومل ہوتی ہیں یہ چیزیں لیکن اس کا استیفہ ہونریبل نہیں تھا یعنی ایسے بوزدل اور پیچھے سے وار کرنے والوں سے میں نفرت کرتا ہوں سمجھ گئے اور تم میں بھی نفرت کرتا ہوں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور جو کرتا ہوں وہ بول دیتا ہوں ہمارے آفس کے کچھ دوستوں کو لگتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے مگر مجھے تم میں وہ پوٹینشل دکھتا ہے تم ایک جوان انسان ہو بہت شکریہ آپ کا یہی وجہ تھی جو میں نے تمہیں چھنا آؤ تمہیں باقی لوگوں سے ملواتا ہوں کیونکہ میں ہر کام وقت پہ کروانا پسند کرتا ہوں اسی طریقے سے تم دوسرے لوگوں کو بتاؤ گے تاکہ وہ نہ بھولیں یقیناً ایک اڑنے والے مچھر کے بارے بھی تم سے پوچھا جائے گا محمد تم ایک سادہ مزاز آدمی ہو میں لوگوں کے مزاز کے حساب سے چلتا ہوں اچھا ہے سیکیورٹی گارڈز کو تم اندر نہیں آنے دوگے سیکیورٹی رسک کو سمجھتے ہوئے اچھے سے کام کرنا ہوگا کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ اتنے حساس کیوں ہیں جناب کوئی دھمکی ملی ہے کیا آپ کو آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے اس وقت رابطہ ممکن نہیں برائے مہربانی کچھ خوش آمدی دوستوں کہان صاحب وہ نہیں آئیں گے کیا ان سے بات نہیں ہو پا رہی تو پھر ہم آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ووٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں ضرور کریمولو گروپ آف کمپنیز ہر سال پروفٹ میں سے سو میں سے دو فانڈیشن میں منتقل کیے گئے ہیں جس کی بنیاد زینب صاحبہ نے دوہزار ساتھ میں رکھی تھی اور آپ جانتے ہیں میرا یہ اپینین ہے کہ فنڈز ٹوٹلی ہٹا دینے چاہیے اگر میڈم چاہے تو ان فنڈز کو اپنے اکاونٹ سے کنٹینیو کر سکتی ہیں تو جو لوگ ہماری کمپنی کے پیٹ فنڈ کو ہٹانے کے لیے میری بات سے رضا مند ہیں اپنے ہاتھ اٹھائیں ایک دو تین چار ووٹرز میرے ساتھ ہیں فنڈز کی کینسلیشن کے لیے ایک ووٹ کے فرق کے ساتھ ہم فاتے ہیں آپ کو قبول ہو یا نہ ہو موسیقی